اسلام علیکم آج میرے پاس آئے سکار ایچ کا چینل اس میں فالٹ ہے کہ اس کے اوپر ریموٹ نہیں کام کر رہا ہے جبکہ اس کا ریموٹ ٹھیک ہے تو آج ہم نے اس کا یہ فالٹ کلیر کرنا ہے کہ یہ ہمارا کس چیز میں فالٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو ایلیٹی ٹی وی اس کا ریموٹ کام نہیں کرتا اگر ہم اس ریموٹ کو چیک کر رہیں تو یہ آپ دل سکتے ریموٹ کے جو انڈیکیٹر کام کر رہا ہے یا سینسر کام کر رہا ہے اگر اس کو ریموٹ کو ایلیٹی کے اوپر ورک کرایا جائے تو یہ نہیں کرتا تو آج ہم نے اس کا یہ فالٹ کلیر کرنا ہے میرے نام ہے محمد بسرہ لکھو کر اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی جن دوستین ابھی تاکہ ای ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل کے بٹن کو دبا دے تاکہ آرے اس طرح جانے والی وڈی آپ کو وقت پر ملتی رہا تو اس کے بعد ہم نے اس چیز کو چیک کرنا ہے یہ ہمارا فالٹ ہوتا ہے اس میں تو یہاں پر اس کا آئی آر سینسر لگا ہوتا ہے اس میں فالٹ ہوتا ہے تو اب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اس میں یہ اس کا ہوتا ہے آئی آر سینسر جب ہمارا ریموٹ کام نہیں کرتا تو اس وقت اس کا یہ آئی آر سینسر خراب ہوئی تو اب ہم نے اس کو چینج کرنا ہے یہ آپ دہستے ہیں اس میں سے میں نے یہ اس کا ہوتا رہا ہے اور اب میرے پاس یہ ایک ہے اب میں یہ لگاؤں گا اب یہ آپ دہستے ہیں کہ اس سینسر کو میں نے لگا دیا ہے اور اب میں اس کو اوپر ریموٹ ورک کرا کر چیک کرتا ہوں کرتا ہے کہ نہیں یہ آپ دہستے ہیں یہ کیونکہ یہ اب ہمارا ریموٹ اس کے اوپر صحیح ورک کر رہا ہے اب اس میں کوئی فالٹ باقی نہیں ہے اگر آپ کا ریموٹ دور سے نہیں کام کرتا تو پھر بھی اسی چیز کا فالٹ ہوتا ہے اکثر LED کا دور سے ریموٹ نہیں کام کرتا اگر فٹنگ میں فالٹ ہو تو پھر بھی یہ فالٹ آ جاتا ہے اگر فٹنگ کا فالٹ نہ ہو تو پھر اس کے سینسر کا فالٹ آ جاتا ہے اس چیز کو چینج آپ کریں اور آپ کا فالٹ کلیر ہو جائے گا اور آپ نے جو ریموٹ میں سیل ہیں وہ اچھے والے ڈال دیں اس کی طرح سے بھی فالٹ آ جاتا ہے تو آج کی تھی ہماری یہ والی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کیجئے اللہ حافظ 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 اللہ حافظ